تو اس نے زنا کیا 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 اس نے مقدمہ دیٹھا تو حضرت عمر کو اس نے کہا ہے عمر اس زنا کا مجرم تو ہے مجرم تو ہے کہاں کیا میرا خامد جہاد پہ اکرمہ دے ہوئے یہ بھی تو فرض ہے اگر جہاد فرض ہے تو یہ عورت کا اقضاء کرنا بھی تو فرض ہے یعنی کہ مہاباپ کیا اگر فرض ہے تو عورت اور بچے کا بھی فرض عدا کرنا ہے آپ کسی فرض کو چھوڑ نہیں سکتے فرض ہے آپ کہ میں مہاباپ کا فرض عدا کروں بیوی کا نہیں کریں تو شرعہ آپ کو یہ نہیں کہے شرعہ کہتے ہیں آپ نے دوہت پڑھی تو اصل بھی پڑھنی کی آپ اگر مات پڑھنے کے جارے ہیں میں نے سارے اللہ چاہتے ہیں حقوق میں آگے جب نقاہ ہوا حقوق ماپ نہیں ہے کیا نہیں ہے جس طرح ماں باپ کا حقوق ہے ماپ نہیں ہے یہ اللہ نے تم پہ ازماش رکھی ہوئی ہے تاکہ تم اللہ کے قرب والے کتنے برگزیدہ بچ سکتے ہو جتنے اللہ کا حق ادا کروگے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گا یہ اللہ نے قریب ہونے کے لیے تیرے نفس کو تاکر دے کر اس پہ بوجھ رکھا ہوگا تو حضرت عمرہ فروم پریشان ہوگی ہے کہا اس کا فیصلہ مکل کروگا اپنی بیٹی کے پاس آئے کیا ہے کہا بیٹی آج میں وقت کا خلیقہ ہوکے تجھ سے بات کر رہا ہوں باپ ہو کے نہیں کبھی دوست بن کے بات کرو کبھی باپ کبھی گھر کا حکم بن کے بات کرو بات کرتے وقت اگلے کو ادا کرتو میں اب تیرے لیے کیا بان کے بات کرو کبھی عدل یعنی عدل کرنے والا بار کے بات کہا ایک عورت اپنی نیا کے بغائر کتنے دن رہ سکتے ہیں کیا بہت نے بتایا بہت سامر ہے کیا بہت سامر ہے کیا بہت سامر ہے پوری زندگی کی دنیا ورنہ ایک دین بھی نہیں دنیا ایک دین بھی نہیں رہ سکتی کہ نیا ہی اس کی تو عزت کا محافت ہے کون نہ اس کا بھائی نہ اس کا سکسر نہ اس کا باپ نیا کا باپ اس کی عزت کا محافت نہیں ہے کیا نیا تو وہ کیسے رہ سکتی ہے اٹھو کے لئے ہیں بھائی یہ دوتے ہیں جیسے ہم گر میں بھائی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہے شرع میں یہ بھائی نہیں آئے یہ تیرا بھائی ہے تیری بھائی کا لئے ہیں شرع شرع کیا تیز کا پردہ ہے تو اس سے نکھا جائز ہے اس کا جس سے عورت کا نکھا جائز ہے اس کے ساتھ رہنا یہ تو ہمیں اعتماد ہوتا ہے پاکی کا اعتماد ہوتا ہے علم کیا جاتا ہے ایک لمحہ بھی تو غیر تو غیر اپنے خون کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی ہے اس لئے جب شرع پرتے ہیں انسان تو وہ پیروں کو بھی اور مولویوں کو بھی لطار دیتے ہیں کہ یہ عورتوں کے بیچ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں وہ شرع کی پاتے ہیں یہ اعتماد ہے ایک بیٹھا ہوا کہ ہمیں دوسرے کی پاکی پہ نگاہ پہ شرم و حیاء پہ عدب پہ یقین ہے تو ہم بٹھا لیتے ہیں یہ ذاتی یقین ہے ایک ہے تو حکم حکم پہ آئے یہ ہم ذاتی یقین کو نہیں ماننے کچھ لوگ جو حکم آئے ہوتے ہیں وہ ذاتی یقین کو نہیں مانتے کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے خطاکار ہے یہ تو ہمارا اعتماد ہے نا ہم نے اپنی بیگن کو بٹھا دیا اس کو یہ تمہارا ہے بھنی شرعہ کیا کہتی ہے یہ تمہارا ہے یہ تمہارا ہے اللہ تو جاسد نہیں دیتا اس سے کیا ثابت ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں اپنے یقین پہ زیادہ ہم کام کرتے ہیں اپنے اعتماد پہ ہم زیادہ بروسہ کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو ہم زیادہ مانتے ہیں اور اپنے حالات سے ہم زیادہ پیادے اٹھاتے ہیں اور اپنے حالات کے ثابت سے ہم پیشتے ہیں اس ثابت سے ہم آئیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے ہیں مسلمان ہم کب کہیں گے جب اپنے گھر میں اپنے نبی کی رسالت یعنی فرمان کی پاسداری ہوگی وہ پاسداری ہمیں نہیں نظر آئے گی جب ہم اپنے اعتماد پہ اپنے بروسے پہ ہم چلیں گے جب نبی کے حکم پہ چلیں گے اور اپنی بات رد کر دیں گے اللہ ورسول کو مانیں گے تو ہم پھر اپنے گھر میں شرعہ دیکھتے ہیں کسی آج کسی کے گھر میں تین نہیں لانت 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 کیوں ہم اپنے بھائیوں کو لیتا دیجھنے ہی نہیں چاہتے ہیں مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں بھائیوں کا مل کے بیٹھنا جہاز ہے میں ان کی بھیوں کو بھانا ہلا اس لئے بیسرہ مرد کے ہاتھ میں دیا گیا گھر کا مرد کو کھا تاکہ تمہیں ہوتوں سے بیسرے کی دورت نہ پڑے اگر شرعہ کو جانتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی سوا کرتے ہیں کسی پی ای بی کی میں جان ہی نہ ہوتی تمہیں اکسانے کی جب انہوں نے تم نے عورتوں کا اپنے بیچ شامل کر دیا وہ تمہیں اکسانے میں دیا آپ پیسلے زیادہ تم کس پہ کرو گے اپنی عورت کے حقوق میں اپنے بہن بھائیوں کے حقوق میں پیسلے کرو گے اس لئے اس دور میں زیادہ پیسلے انسان اپنی بیوی اور بچے کے حق میں کرتا ہے اپنے بہن اور بھائیوں کے حق میں نہیں کرتا چکاؤں ہے اس کے حقوق بیوی بچوں اور جب اللہ رسول کی بات مانے گا تو سب کے لئے بیسل آئے کہ جیسا کرے گا حقوق بھائیوں کے ہیں حقوق جو بہن کا حق ہے وہ بہن کو دے گا جو باپ کا ماں کا حق ہے وہ اس کو دے گا جو بیوی اور بچے کا حق ہے وہ اس کو دے گا یہ اللہ کی طرف سے بیسلے ہیں تو ہم نے کس سے مشہورہ لینا ہے اللہ اور اس نے رسول سے اور جب ہم آپ پس میں مشہورہ لیتے ہیں تو پھر بیوی کی بات مانے گا تو بیوی خادم ہے ہمارے بیوی دوست ہے ہمارے بیوی ہمراض ہے ہمارے اب بیوی کی صفت کے حساب سے جب بیوی ہمارے زیادہ قریب ہے تو ہم قرب والے کو زیادہ حملیت دیں گے وہاں حقوق نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں ساتھ دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کون ہے میرے بارس کون ہے وہ کہے گا بیوی اور بیوی کے بچے تھے بیوی بیوی نہیں تھا نہیں دولت کے بارس تیرے جو کمائی ہے انہوں نے کہا ہے تو ایٹو میٹے ہمارے زیادہ کی طرح جائے گا کہ یہ جو کمائی ہے یہ میرے بچوں بھی ہے میں نے کمائی ہے بائیوں کی ورہن نہیں ہے وراست نفرت آئے لگے گی جب حقوق کی بات ہوگی پھر نفرت نہیں آئے لگے جب وراست کی بات ہوگی وہ نفرت آئے لگے یہ حقوق میں تو کتہ بھی تیرے گھر میں رہتا تو وہ بھی اتنی ہاں کر رکھتا جیتا ہے تو غلام بھی تیرے گھر رہتا ہے تو وہ بھی اتنی ہاں کر رکھتا ہے جیتا ہے تو رکھتا ہے یہ حقوق ہے میں غلام وراستوں میں تو نہیں آئیں گے میں حقوق میں تو براہ بھی نہیں ہے جیسا تو کپڑا بہنتا ہے جیسا تو کھانا کھاتا ہے جیسا تو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایسا ہی غلاموں پر نہیں پسند ہوں زیادہ تر حقوق کی نظر سے نہیں سوچتے زیادہ تر مراسط کی نظر سے سوچنے لگ چاہتے کس کی نظر سے حقوق میں نہ بھلت نہیں ہے مراسط میں نہ بھلت ہے حقوق میں لڑائی نہیں ہے مراسط میں لڑائی ہے کسی وجہ سے ہمارے دنوں میں دھگڑے ہو جائے گی یا کسی براسط کا صحیح طرح سے حق نہیں آتا آپ براسط کے ہی حقوق ہوتے ہیں حقوق براسط نہیں مگر براسط سمجھ کے اور براسط کو حقوق سمجھ کے حقوق سمجھ سے براسط میں تمہیں تقسیم کرنا پڑتا اور براسط سمجھ کے تجھے اپنا قبضہ کرنا پڑتا ہے کہ میں ہی اکیلا وارس ہوں اور حقوق سمجھ کے تُو اکیلا وارس ہونے کے باوجود بھی آٹھ لوگوں کو اللہ نے تیری براسط میں شامل کیا مگر ان کے نام نہیں ہے تیری زمین تیرا دن پر ان کے نام نہیں نام تیرے نام تیرے ہم نے کہا یہ تو چیز میرے نام ہیں میں وارس ہوں جب شرعہ میں آئیں گے تو یہ ہی لکھا ہوگا تیری بارس ہے مگر اس میں حق دار کون ہے کاغریب کس دولت ہے ماں باگ تیرا کس دولت ہے ہمسایہ تیرا کس دولت ہے دوست تیرا کس دولت ہے اللہ رسول کس دولت ہے مصابر اس دولت اس وراست میں سے تمہیں بھی دیا کرو اللہ یہ وراست تمہاری دھگنی کر دے گا اللہ یہ وراست دھگنی کر دے گا ٹھیک ہے اب اللہ سے وراست دھگنی کو تنہانا چاہتا ہے یعنی کہ دس گناہ بڑھانا چاہتا ہے تو وہ دے گا اپنی مراست سے جن کے حق ہماری طرح اور جو امد دے گا تو اللہ کیا کہہ گا اس کی مراست کو بڑھا دے گا برکت دال دے گا رحمت دال لے گا کفر یعنی اس کی مراست کا پرشتے اثار کریں گے کسی کو چوری نہیں کر دیں گے نقصان سے بچا کریں گے وہ کس وجہ سے بچا رہا ہے مراست تیری ہے تو نے اللہ کے لئے اس مراست کا صحیح حق ادا کیا ہے ایک دی مراست ہے حق نہیں ادا کرتا اللہ کہتا وہ مراست اس کے لئے گلے کا توق ہو جائے گی آخرت میں ایک مراست اس کے لئے گلے کا ہار ہو جائے گی آخرت میں اسی طرح اللہ نے قرآن حدیث کے بارے میں کہا یہ مراست ہے تمہاری یہ کیا ہے یہ کی براست آسمانی کتابوں کا ہی لگ یہ براست ہے دن کی مومنوں کی اس مراست کا بھی حق ادا کرنا اگر تُو نے ایک علم کی ایک آئت پڑھی ہے تو دوسروں کو اس کو دے دینا اللہ کیا کرے گا اس کے بتے تیرے لئے اور آسانی کرے گا کہ دوسری آئت پڑھنا تیرے آسان کرتا ہے تیرے اندر شوق پیدا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا محبت ہو جائے گی کوئی ایک آئت کی وجہ سے لوگوں کا تُو نے بڑا کیا لوگ تیری عزت کریں گے تُو کہے گا یار ایک آئت اتنی عزت ہے لیے جب میں اس کو پورا قرآن لے لوں گا تو مجھے قرآن دنیا میں اتنی عزت دے رہا تو اللہ نے ہی تو مجھے دیا ہے قرآن عزت کے لیے اللہ نے دیا ہے جب ہم قرآن کے عقمت حق سے واقع ہوگے قرآن کو ہم چھویں گے تو قرآن کے بارے میں ہم جانے گے تو اللہ کیا کہہ رہا یہ تیرا سینہ بھی کھولے گا تیرا عزت بھی کھولے گا تیری عقل کو بھی روشن کرے گا تیرے جسم کی بھی عادت کرے گا اور یہ تیرے لئے کیا کیا کرے گا کہ جب تُو اس کو پڑے گا سب سے بڑی جو اللہ تیرے سے بات کرتا ہے اس کے ذریعے تو اللہ سے بات بھی کرے گا ٹھیک ہے اور پھر کیا کرے گا اللہ تیری لگوں کے قریب آنکھے تیری بات بھی سنے گا جب تو قرآن پڑے گا اگر اللہ وراثت انبیاء کی یہ وارث تم بھی ہو وراثت انبیاء کی یہ وارث تم بھی ہو پھر اللہ کیا کرے گا جو انبیاء کی وراثت وہی تجھے ملتا گی جنت انبیاء کی وراثت رحمت امبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر ہو جاؤ گے فضیلت امبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر ہو جاؤ گے جوستی امبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر ہو جاؤ گے قدر امبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر ہو جاؤ گے عظمت علم امبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر نور امبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر ہو جاؤ گے حق انبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر تو آلے ہو جاؤ گے اتنے سرات اور مستقی انبیاء کی وراثر کہا تم بھی وراثر ہو جاؤ گے حق کی بات کہنا سچ کا ساتھ دینا انبیاء کی وراثر کہا تم بھی ظالم کے دھرنا نہیں اس کے سامنے حق بولنا کہا جب اس کو کرو گے تم بھی وراثر ہو جاؤ گے جسی جسی چیز کا تمہیں قرآن وارث کہے گا اور انبیاء جسی چیز کے وارث ہوں گے اے مومن تمہیں اسی کا وارث ہوں گا پاکی کے وارث تمہیں پاکی کے وارث اللہ کی وعدت کے وارث تحید کے وارث تمہیں اللہ کی وعدت کے وارث تمہیں ہو جائے گا یعنی کہ اس وراثر کو جب تجھے اللہ نے دے دیا تو اس وراثر سے دوسروں کا بڑا بھی کرنا جس طرح انبیاء کو اللہ نے وارث بنایا تھا تو وہ دوسروں کو بھی اللہ نے جس جس چیز کا انبیاء کو وارث بنایا اس چیز کا وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے کہ تم بھی وارث بن دو یہ تم نے بھی انہیں کی طرح دعوت دینی ہے کہ جس چیز کا میں وارث و تم تو یہ وراثر ہیں جب ہمیں وراثروں کا پتا ہوگا ان کا حق ادا کرنے کا پتا ہوگا ان کی عظمت پاداری و قدر انعام کا پتا ہوگا تو ہم قرآن کی عظمت کو مانیں گے کہ قرآن ہمیں عظیم دیکھنا چاہتا ہے قرآن ہمیں برکت والا دیکھنا چاہتا ہے قرآن ہمیں انعام والا دیکھنا چاہتا ہے اس لئے تو قرآن ہمیں چاہتا ہے اور جب ہمیں جس وجہ سے قرآن چاہتا ہے وہ وجہ جائے کہ اللہ کے دوس بن جائیں اللہ کی وحدت کا ذکر کرنے لگ جائیں اللہ کی رحمت کا آثار میں آ جائیں یہ ہم بن جائیں جب ہم بن جائیں گے تو قرآن بھی ہمارا وارس ہے تو قرآن بھی ہمیں بنانا چاہتا ہے کس کا بنانا چاہتا ہے جس کا اللہ نے رسولوں کو بنایا وارس تریف کا وارس بنانا چاہتا ہے رسولوں کو تریف کا وارس بنانا چاہتا ہے یہ قرآن پڑھنے والا تریف کا وارس میں بن جائے گا لوگ اس کی تریف کرے گا تو جب قرآن کی عظمت سے ہم واقع ہوں گے ہم کہیں گے ایک لاکھ چبیس آزار انبیاء پہ جو اللہ نے انعام رحمتِ برکتِ شبائے نازل کی وہ ساری حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا کہ کہ ہم ہر نبی سے ان کا بھید آسل کر دیں فیض کیا ہے نبی کا جو اللہ نے ان پہ انعام کیے ہیں وہ اللہ کا نبیوں پر بھید اور وہی تو فیض ہم لینا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں انعام والوں میں شامل کر کیونکہ انعام تو تو نے انعام کیے ہیں تو قرآن پہ تو یہ انہیں انعام والوں کے بارے میں بتائے گا کہ یہ انعام والے ہیں اور یہ کیوں انعام والے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ قدر اتانی ہے وہ قدر کیا ہے عزمت، عزت، افاظت، رحمت، برکت ضائع نہ ہونا کسی چیز کو ضائع نہ ہوتے دینا قدر کی علامت ہوتا ہے اس لئے مسلمان کو کہا ہوا ہے تو کسی چیز کو ضائع نہ کیا کر اگر ضائع کرے گا تو بے قدرہ ہے تو سب سے زیادہ آج ان لوگ بے قدرے کس وجہ سے ہیں ضائع کرنے پاکے اسے حمیت دینی ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے حمیت کیا ہوتا ہے؟ اسے اٹھانا، اوپر لانا کسی کو اگر تم چاہتے ہو تو اسے قدر دو اوپر لے کر آو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام امتوں کا صدا دیا اوپر لے کر آیا ایک لاکھ چبیس ہزار انبیاء کی امت اور نبی کی امت ان پر ظالم ہوتا ہے یہ قدر ہے اگر تم اپنے ملنے والے اپنے دو ساتھ آباب اپنی صحبت میں رہنے والوں کو قدر کی طرف نہیں بنا سکتے یعنی کا حمیت نہیں دے سکتے تو تم اندھے گنگے پہلے ہو عزت عزت تیرے پاس اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے عزت کا شہور دے اسے حمیت بتا کہ اللہ نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہے اسے حمیت بتا اللہ کی جب پیدا کرتا ہے چیزوں کی تجھے حمیت بتائے گا تو پھر اس کی پتش کی جب تجھے اسے حمیت بتائے گا کہ اللہ نے تجھے کیوں پیدا کرتا ہے قدر کے لیے عزت کے لیے رحمت کے لیے برکت کو حاصل کرنے کے لیے انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے نور حاصل کرنے کے لیے نور کے قریب ہونے کے لیے جدار کے لیے اللہ نے تجھے جس وجہ سے پیدا کیا ہے وہ وجہ لوگوں کو بتانا کہ وہ وجہ لوگ جانیں گے اور ان کو پوچھنا کہ اس وجہ کو حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم حاصل کرو جب وہ قدر کی نشانیاں حاصل کریں گے تو وہ بھی لوگوں کی نظر میں عزت والے ہو جائیں گے اب تو اکیلا ہی اگر عزت والا بننا چاہتا ہے تو پھر تو عزت والا نہیں اپنے طالبین اپنے اولہاب لیکن اپنے مریدوں کو بھی وہی عزت کے مقام بتانا جس عزت کو تم چاہتے ہو تو جب یہ بتاؤ گے اگر تیرے وہ واقعی سچے دوست ہوں گے تو وہ تیری نائے کو مان کر عزت والوں میں شامل ہونے کے لیے ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے گے اور جب وہ ہر امتحان عزت والوں میں شامل ہونے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے تو یقین کر لینا کہ یہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں کبھی یقین کرنا جب این آم والوں میں شامل ہونے کے لیے ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے تو تم مان لینا یہی مومن ہے مومن کی عظمت ہی انعام والوں میں شامل ہونے سے اور عذاب والوں سے نجات ہونے سے تو وہ قرآن تو یہ بتائے گا کہ جب تو انعام والوں میں شامل ہونا ہی تیری طریبِ عظمتِ ایمانِ حق ہے تو ایمان والوں جیسے انعام والوں جیسے کام بھی کر تو اللہ بتائے گا میرے جو انعام والے یعنی جن کے ساتھ میں نے قدریں اتاری ان جیسے عمل بھی کر وہ کیا کرتے تھے وہ بھی قرآن تجھے بتا جائے گا وہ بھی قرآن کرتے گا جب قرآن سے پوچھو گے اے اللہ کے حکم سے نازل ہونے والے انعام والے کرتے کیا تھے تو کہے گا وہ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ تو دلوں کو اتمنان دیتے تھے وہ اللہ کی عبادت کی طرح بھلاتے تھے اور عبادت کرتے تھے عبادت سکھاتے تھے وہ علم دیتے تھے وہ شہور دیتے تھے وہ نور دیتے تھے وہ طریقِ عظمتِ غیب بتاتے تھے یعنی کہ چھپی ہوئی چیزیں ان کی بھی طریق کرتے تھے وہ بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے کیا تم لوگ وہ بن رہے ہیں اگر تم لوگ وہی بنو گے تو تم بھی انعام والوں میں شامل ہو جاتے ہیں ہم نماز سے انعام والوں میں شامل نہیں ہوتے دعا کرتے ہیں عمل سے شامل ہونا ہے عمل جو ان کے جانتا ہوگا کہ ان کے زندگید میں عمل کون تھے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طریق کرتے تھے عبادت کی وجہ سے ان کی کوئی طریق نہیں کرتا تھا آج مسلمان مسلمان کی طریق عبادت کی وجہ سے کرتا ہے عبادت کی وجہ سے تو اللہ طریق کرتا تھا کس کی وجہ سے اور لوگ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے طریق کرتے تھے حسن سلوک کی وجہ سے طریق کرتے تھے مدد کی وجہ سے طریق کرتے تھے ایک دوسرے کے کام آنے کی وجہ سے طریق کرتے تھے کیا تم بھی طریق والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو قرآن کہے گا اگر طریق والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو جس طرح طریق والے کرتے تھے وہی تم کرو جب تم وہی کرو گے تو تم اللہ کے طریب والے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے اور طریب والے بندے کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا دل نہیں دکھاتے تھے دل جیتے تھے ایک دوسرے سے اپنا مال نہیں چھپاتے تھے مال لٹا دیتے تھے ایک دوسرے کا جب دکھ دیکھتے تھے تو اپنا سکھ دیتے تھے اس کا دکھ لے لیتے تھے یہ شان تھا قرآن ہمیں بتائے گا انعام والوں والے طریقے بھی اپنا ہو اگر انعام والوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہو تو طریقے بھی تو اپنا ہو طریقے ہم نے ظالموں کے اپنائے ہو اور دعا ہم انعام والوں کی کر رہے ہو یا اللہ ہمیں انعام طریقوں سے زندگی ہے بندے کی عبادت کا شرح اگر انسان نے جاننا ہے کہ اس بندے کی عبادت کا شرح کیا ہے تو وہ اس کی زندگی کے طریقے دیکھیں اگر زندگی کے طریقے اس نے واقعی انعام والوں کیا سے رکھے ہوئے تو اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے اس کی عبادت اگر اس کی زندگی کے طریقے انعام والوں والے نہیں ہیں اور صرف عبادت کر رہا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں کرتا اللہ عبادت کس کی قبول کرتا ہے اس بندے کی جس کی زندگی کے طریقے بھی انہی کے راستے پر چلنے والے ہوں راستہ بھی طول کرتا عبادت تو تم نے ان جیسی اپنا لی ہے راستہ بھی ہوتا یعنی متقی اور پریزگار ہونا بھی لازم ہے اگر تم متقی اور پریزگار ہی نہیں ہوتے عبادت کرتے ہو اور متقی اور پریزگار ہی نہیں ہوتے بے حیائی اور بلے کاموں سے نہیں رکھتے تو وہ عبادت تمہارے موں پہ بھاری تھی اللہ تو عنام والوں کی عبادت قبول کر لیتا تھا کیونکہ ان کے طریقے زندگی ہی اللہ کے راستے پہ تھے ہماری طریقہ زندگی اللہ کے راستے والی نہیں ہے ہاں عبادت اللہ والی ہے عبادت آج بھی مسلمان اللہ کی ہی کرتا ہے مگر زندگی ہی انبیاء والی نہیں اس نے اپنائی ہوئی دینام والوں والی زندگی نہیں اپنائی مگر عبادت ہی انبیاء والوں والی اگر عبادت کا تمہاری زندگی پہ اختیار ہی نہیں ہے تمہاری زندگی کے ساتھ اس کا اثر ہی نہیں ہوا تو عبادت تمہاری قبول ہی نہیں ہوئی عبادت کی قبولیت کی نشانی کیا ہے کہ اللہ جس کی عبادت قبول کرنے لگ جاتا ہے اسے بے حیائی بلے کاموں سے جھوٹتے سب سے نجات دیتا ہے یعنی کہ حسد بغز لالت سے بھی نجات دیتا ہے بے سبری سے بھی نجات دیتا ہے سبر آتا ہے جلدی بازی سے بھی نجات دیتا ہے دیگے اب عبادت کی وجہ سے تمہیں جن جن چیزوں سے نجات ملتی ہے تمہیں دیکھنا ہے کہ ایک دوائی کھانے سے جس نے وہ دوائی اجاز کی اس نے کہا اس کے کھانے سے یہ مرز تیرے دور ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اگر وہ دوائی کھانے سے ہمارے مرز دور نہیں ہو رہے تو پھر مشوہ کرنا پڑے کیوں نہیں ہے اللہ نے بھی کہا ہے کہ عبادت کرنے سے تمہارے مرز دور ہو جائیں گے کون سے مرز جو دنیا کی چاہت کی وجہ سے تمہارے دلوں پر زنگ لگا جائیں گے تمہارے دلوں کو سہت کر گے وہ دل تمہارے نرم ہو جائے گے وہ زنگ اللہ تمہارے دلوں سے ہٹا دے گا وہ سیاہ دل چمکا دے گا کہا اللہ نے بھی تو شرطے رکھی ہیں کہ میں ایسا کروں گا اگر اللہ اپنے بادے کو پورا نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ نے عبادت کرنے والوں کے ساتھ بادے کیے ہیں کہ اگر تم میری عبادت کرتا ہے تو میں تیرے لزد کو تیرے لیے غصی کر دوں گا اگر تم میری عبادت کرتا ہے تو میں تیرے لیے راستہ آسان کر دوں گا اگر تم میری عبادت کرتا ہے تو میں تجھ سے عذاب اٹھا لوں گا اگر تُو میری عبادت کرتا ہے تو میں تُو ارے لیے دیماری عرام بطاں بنا دوں گا اگر تُو میری عبادت کرتا ہے تو میں تیری اولاد کو تیرا تابعہ دار بنا دوں گا اگر تُو میری عبادت کرتا ہے تو میں تیری بیوی کو حیاء کرتا ہوں کتنی چیزیں اللہ اپنی عبادت کی وجہ سے بندے محمد کو دینا چاہتا ہے کہ موری عبادت کر میں تجھے یہ یہ دوں گا اگر اللہ کی عبادت کر کے میں وہ چیزیں نہ ملے تو سمجھو ہم بیٹھ کر دنوں میں چھوڑے ہیں ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا کہ عبادت کا شرف ہمیں کیوں نہیں ملگا دنیا میں اللہ نے تو دنیا میں بھی عبادت کیا میں عبادت کا شرف سے تو میں کیا دوں گا اتمنان دوں گا تیرا قلب ہر وقت میرے یقین کامل کے ساتھ میرے بروسے سے رضی رہے گا مجھ سے کبھی سکوا نہیں کرے گا یہ نہ تجھے عبادت کی دولت ہے برکت والا بنا دوں گا تیرے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں پیدا ہوتا مگر تو رزق نہیں وہیں تراش کرنا جس سے عبادت قبول ہو یہ بھی شرط ہے کہ ایسا رزق کھا کے عبادت نہ کر لینا جس کی وجہ سے اللہ عبادت قبول ہی نہ کرتا ہو رزق بھی وہی حاصل کرنا جسے رزق سے تجھے اللہ ملے عبادت سے اللہ کو نہیں ملے گا مگر رزق کو ایسا لوگے تو اللہ بھی مل جائے گا تم اگر عبادت کے ذریعے ہی اللہ کو تلاش کرنی لگ جائے جائے تو یہ تمہاری جہانت ہوگی یہ تمہاری جہانت ہوگی کہ عبادت کے ذریعے اللہ ملتا ہے کہا نہیں پہلے عبادت کے قبولیت کے اشارے بھی پڑھے کہ کنوں لوگ کی عبادت میں قبول کرتا ہوں جن کا رزق پاک ہوتا ہے کپڑے پاک ہوتا ہے نیت پاک ہوتی ہے بدل پاک ہوتا ہے گمان پاک ہوتا ہے زبان پاک ہوتی ہے نگاہ پاک ہوتا ہے مخصوصات پاک ہوتا ہے جب تک یہ تو بار دس چیزیں اپنے وجود پہ غالب نہیں کرے گا اللہ تیری عبادت نہیں قبول کرے گا جتنی عمرضی عبادت پہلے اگر تیری نگاہ پاک نہیں تیری زبان پاک نہیں تیرا دل پاک نہیں تیرا دسم پاک نہیں تیرا لباس پاک نہیں اور جس جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ پاک نہیں تیرا گمان پاک نہیں تو تیری بابیں اللہ کے باب اس کو مجاہدہ کہتے ہیں اس کو سیکھنا سکھانا کہتے ہیں اسی وجہ سے لوگ صوبت اختیار کرتے ہیں نوان تو ہر کوئی تمہیں سکھا دے گا صوبت تمہیں یہ گمان آتا کرے اس وجہ سے صوبت اختیار کرے گا فیلمان کہ تمہیں وہ سارے مرض بتائے جن مرضوں کی وجہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور پھر بھی اللہ تیری عبادت قبول نہ کرے وہ کون سے مرض ہے جن وجہ سے اللہ عبادت قبول نہیں کرتا وہ مرضوں کا اعلاج تمہیں صوبیہ اکرام اور اولیاء اکرام کی صحبت سے سیکھنا ہے وہ تمہیں بتائیں گے یہ مرض تمہارے تمہارے وجود کے مرض نہیں ہے یہ وہ مرض ہے جو تمہارے نفس کے ساتھ مرض ہے یعنی کہ تمہارے دلوں کے قدر مرض ہے تین مرضوں کو بھی تمہیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے یہ بھی تمہیں پلیت کرتے ہیں مگر یہ پلیتی تمہیں کہاں کرتے ہیں کہاں یہ دلوں کو پلیت کرتے ہیں ایک چیز تمہارے جسم کو پلیت کرتی ہے ایک چیز تمہارے دل کو پلیت کرتے ہیں جو جسم کو پلیت کرتی ہے اور جو خون کو کرتی ہے شراب کس کو پلیت کرتی ہے خون کو کس کو کرتی ہے پلیت جسم کو پلیت ہم نے پلیتی بھی دیکھ رہی ہے کہ نپاکی کی کیا کیا شرح ہے کون سی نپاکی کتنے دینے تحقیل ہوتی ہے اور کون جنگی نپاکی فوراں دھول جاتی ہے ہمیں نپاکیوں کو بھی نہ پتا ہو ہم صرف جسمانی نپاکی سے نجات پائی ہو اور ہم کہیں اللہ کی ہمیں عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہماری عبادت قبول کرتا ہے اس لئے تو اللہ نے تفیق دی ارے تفیق تو منافق کو بھی اللہ نے دی ہے عبادت کی وہ بھی تو پانچ ہو کے نماز کرتا قرآن پڑھنے کی تفیق اسے بھی دی ہے وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے حضور کرنے کی تفیق اللہ نے اسے بھی دی ہے وہ بھی ہاتھ جمرا حضور کرتا ہے کس چیز کی اللہ نے اسے تفیق نہیں دی کس چیز کہا اللہ نے اسے علم قائب کے ایمان رکھنے کی تفیق نہیں دی نور والی زندگی نہیں اسے تھی وہ بغیر نورہ ہے اب نماز میں تو ہمارے ساتھ کھڑا مگر اللہ کہتا جس طرح کافروں کو میں نے نور نہیں عدا کیا کونسا نور جو قلب میں ایمان والا نور ہوتا ہے قرآن تو کافر بھی پڑھ لیتا ہے جب قرآن پڑھنے سے کہیں ثابت ہے کہ بندہ نور والا ہو جائے گا نور والا ہونے کے لیے صرف ودی سے یہی ثابت ہے پانجتال پاک کی محبت مولا علی کی محبت ہوگی تو وہ نور والا ہوگا قرآن والا نور والا نہیں ہے قرآن پہ نور کی طرح بلاتا ہے قرآن نور کی طرح بلاتا ہے اور نور اسے ملتا ہے جو محمد اور محمد کی آل کا ہو جاتا ہے اور جو محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ہی نہ ہو اس کے سینے میں چاہے قرآن ہو نور نہیں ہوگا قرآن ہو نور نہیں ہوگا تو قرآن پر فخر کرے گا مجھے قرآن بچائے گا میری شفاق کرے گا قرآن کہ وہ شفاق بھی انہی تھی کرے گا جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوگا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنے سے مو بھیتے تھے جو آل رسول سے مبانی کرتا تھا نبی اس صحابی سے مو بھیتے تھے یہ شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ محلہ علی کے بارے میں مخالفت میں بولنے والے کو پسندی نہیں کرتا تھا اور پھر صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کے مو مخالفت میں بولنے والے کو پسند نہیں کرتا تھا بغز میں بولتا تھا جو بغز رکھے مومن سے بھی مومن اگر بغز رکھتا ہے تو وہ بھی منافق ہے جب مومن مومن سے بغز رکھے منافق ہو سکتا ہے تو حالِ بحث سے بغز رکھے مومن ہو سکتا ہے اس لئے حدیث میں سب لکھ لیا گیا کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں دل میں بولے خیال رکھتا ہے تو وہ بھی مومنی ہے یعنی کہ بغز رکھتا ہے اس لئے مومن کے بارے میں بھی ہے کہ تین دن سے زیادہ آپ اس میں نراد نہ رہے ورنہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا سمجھو اللہ کی عبادت ان انسانوں کے اخلاق میں ہے جب تمہارے اندر حسن اخلاق ہوگا اعجادت قبول ہوگی اور جب نفرت ہوگی عبادت نہیں قبول عبادت محبت والوں کی قبول ہوگی مخلوق سے محبت کرنا بھی لازم ہے ماباپ سے محبت کرنا بھی لازم ہے گخط پنچھی پرندے سے بھی محبت کرنا لازم ہے ستنہ اکسان کی محبت ان انسان کے لیے لازم ہے مگر یہ ساری محبتیں قربان کرنا بھی لازم ہے یعنی کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف تمہیں سب محبتوں کو چھوڑ کر نبی کی محبت کی طرف آجا محبتوں کو چھوڑ کرنا حقوق ان کے ادا کرتے ہیں حقوق ادا کرنا مگر ان سے محبت نہ کرنا محبت ادا کے نبی سے کرنا جب محبت کے فیصلے کی بات ہے کہ تم مجھ سے مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اپنے مابا کو جب نبی تُس سے سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھے کہ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں تمہارا امتحان ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے وہاں وہی کہنا ہے جو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ماں باپ ساری دنیا کیا ہے ہر چیز میں آپ کو وقت ہوں تو آپ نے فرما عابدو دین میں مکمل ہوا ہے دین میں مکمل ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب سے فضیلت ہے اور دین میں سلامتی کے لیے آل پاک کی محبت فضیلت ہے ایک ہے مکمل دنیا تو ہو گیا ہے کہ دین میں سلامتی والا ہوا ہے تو یہ بھی جاننا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے دین میں شامل ہے یا سلامتی والوں میں بھی شامل ہے کہ جن پہ اللہ سلامتی بیٹھتا ہے یعنی جن پہ درود بیٹھتا ہے ان کے ساتھ بھی ہم ہیں یا نہیں صرف ایمان والوں میں ہیں اگر ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایمان کے ساتھ سلامتی والوں کے بھی ساتھ ہوگی اگر ہم صرف صحابہ کے ساتھ ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں ایمان والوں کے ساتھ اگر صحبہ کے ساتھ ساتھ ہمائلِ بیعت کی بھی طریف کرتے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ سلامتی والوں کریں اس لئے لازم ہے طریفِ صحبہ بھی اور طریفِ سلامتی بھی طریفِ ایمان بھی لازم ہے اور طریفِ ایمان سلامتی بھی لازم ہے دونوں لازم المجیون ہیں کسی ایک کو چھوڑا لے جیسا ہاں صحابہ میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے فلاں صحابی سے محبت زیادہ ہے وہ بات ہوں مگر جب آلے پاک کی محبت کی بات آئے تو وہ محبت نبیت ہے اس میں کسی صحابہ کو شامل نیش محبت ہوں کہنا سب صحابہ کی محبت بے شکل ہے مگر یہاں تو صحابہ بھی اپنی محبت قربان کرتے ہیں تو جب صحابہ اپنے محبت کی قربانی اس محبت کو دیتے ہیں تو میں بھی دیتے ہوں یہ محبت کا اثر ہوئی ہے اب ہم سب سے افضل درجے کی محبت کی طریق کریں اور چھوٹے درجے ہمیں کی طریق نہ کریں تو پھر بھی ہم بنتے ہیں یعنی صحابہ کی محبت کی طریق نہ کریں اور آلے بیعت کی محبت کی طریق کریں آلے بیعت کی محبت کی ہم طریق کیوں کریں تاکہ طریق والے طریق کے پاس تاکھ جائیں اس لیے کہتے ہیں دمیان صرف کوئی نہیں دیکھنا طریق میں تم چونٹی کی بھی کر سکتے طریق کرنی کیا ہے تم نے اللہ نے کہا میری نظر سے جب تم دیکھو گے میری بلی ہی چیزوں کو تو ہر چیز میں تمہیں میری ہی طریق نظر آئے گی تم نے صحابہ میں میری طریق نہیں دیکھ گی تم نے صحابہ کو صحابہ کی زندگی سے دیکھا ہے مگر میرے نبی کی زندگی سے صحابہ کو نہیں دیکھا میری نبی اپنی صحابہ کی طریق کس طرح کر گئے تو زندگی سے زیادہ واقع ہے صحابہ کی یا تیرا خدا اور تیرا رسول صحابہ کی زندگی سے زیادہ واقع ہے انہوں نے اپنے دور میں سب صحابہ کی طریق کھل کر دیکھتے ہیں تاکہ طریق کرنے والے کو شک نہ ہو کہ نبی نے صحابہ کی طریق ہی دیکھتے صحابہ کی طریق ہی دیکھتے ہیں ہم تو صحابہ کی طریق ہی دیکھتے ہیں یہ تمہارا اپنا نظریہ ہے کہ تمہیں ایک ہی طریق کو کلی طریق میں ایمان سمجھتے ہو مگر کلی ایمان والوں کی طریق جو اس ایمان میں تاخل ہوئے ہیں کلی ایمان تو وہ ہے جو ایمان میں تاخل ہوئے ہیں وہ ایمان والے ہیں کلی ایمان نہیں ایمان والوں کی بھی طریق ایمان والوں کی بھی طریق ایمان والوں کی بھی طریق اب جو ایمان نہیں دیا ان کے بھی اچھے کاموں کی طریق اچھے کام کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہاری طریق ہم دنیا میں تمہیں تے دیں گے جب تم اللہ کے باتے سے میں یقین رکھتے ہو تو مومن ہی ان کی طریق کرے گا اللہ قیامت اللہ ان کو پوچھے گا تیری دنیا میں طریق نہیں ہو گی ثابت ہو ان کی اچھے کاموں کی طریق کرنا ہے اللہ جو کہتا ہے اگر کوئی کعبار ہے تو میں کعبار کی بھی نیکی کتاب تاریب اسے دنیا میں دے دیتا ہوں کیا شاہر ہے ہمارے رکھتی دیگے تو فرمانوں کو پڑھو گے حدیثوں کو پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ طریق اللہ سابقی نہیں پڑھتا ہے فرق اتنا ہے کچھ لوگوں کو اللہ دنیا میں ہی طریق کا بدلہ دے دے گا اور کچھ لوگوں کو آخرت میں طریق والوں میں شامل کر لے گا اور کچھ لوگوں کو دنیا ویل طریق والوں کے ساتھ طریق ختم کرتے گا اس لئے کوئی بندہ اچھا نہیں ہے جو طریق نہ کرتے گا مگر طریق کرنا اللہ سابق ہے چاہے تو کافر بھی ہو اس کی طریق کرتے گا دیکھے تاکہ تو اللہ کا حق ادا کرے کہ اللہ تو نے ان سے وعدہ کیا تھا نا دنیا میں یہ اپنے اچھے کاموں کی طریق پائیں گے تو میں نے ان کی اچھے کاموں کی طریق کی مگر آخرت میں جو طریق آئے تھے میں نے ان کی بھی طریق کی جن کو تنہیں آخر میں طریق والا بنایا عظمت والا بنایا بکشش والا بنایا جنت والا بنایا میں ان کی بھی لوگوں کو طریق کرتا تھا اور ان کی بھی کرتا تھا تاکہ دونوں جان جائیں کہ آخرت میں کون طریق والے ہیں اور صرف دنیا میں کون طریق نیکی کا بطرہ بھی اسی طرح ہے کیا ہے اس لئے سامن گیا مسلمان کہ طریق سامن کی جائے دنیا میں آخرت میں صرف طریق ہون کی جائے جن کو اللہ